موبی کی شروعات میں ہم ایک لڑکی کیڈی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کہیں پر جا رہی ہوتی ہے اس کے پاس ایک روبوٹک آرٹیفیسل ٹوئی ہوتا ہے جو کہ اسے اس کی آنٹی گیما نے دیا ہوتا ہے اصل میں گیما ایسے ٹوئی بنانے والی کمپنی میں ڈیبلپر ہیں کیڈی کے پیرنٹس گیما کے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس دوران ان کے کار کا ایکسیلنٹ ہو جاتا ہے اس دوران کیڈی کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور کیڈی آنات ہو جاتی ہے تب ہی ہم گیما کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ٹوئی بنانے کا کام کر رہی ہوتی ہے اس دوران وہاں پر اس کا بوس ڈیبلپ بھی پہنچ جاتا ہے جو گیما کے پروجیکٹ کو دیکھ کر بہت گصہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جس پروجیکٹ کو تم نے بنایا تھا وہی پروجیکٹ دوسری کمپنی نے بنا لیا ہے اور اب وہ اسے ہارپ پریز میں بیچ رہے ہیں تب ہی ڈیبلپ گیما سے کہتا ہے کہ اسے اس کا نیو پروجیکٹ بنانا ہوگا جس سے کہ اس میں کم گھڑ چاہے تاکہ وہ اسے مارکٹ میں اچھے داموں پر بیچ سکے گیما اسے اپنا نیو پروجیکٹ دکھاتی ہے اور وہ اس کے بارے میں اسے بتاتی ہے گیما نے اس کا نام میگن رگا ہوتا ہے جس پر گیما ڈیبلپ کی بات میگن سے کرا تھی ہے لیکن وہ لوگ میگن میں ایک پارٹ لگانے کو بھول گئی تھے جس بجاہ سے میگن کا سر بلاسٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر ڈیبلپ کو بہت برا لگتا ہے کیونکہ اس نے اپنی جاتر سیلری اسی ٹوئی پر خرچ کر دئی تھی اب ڈیبلپ گیما سے کہتا ہے کہ اسے ایک ہی ہفتے کے اندر ایک ایسے پروجیکٹ بنانا ہوگا جو کہ کم پریس میں اور اچھا ہو برنا اسے جوب سے بھی نکالایا سکتا ہے اور اس بات سے گیما بہت پریسان ہویا تھی ہے لیکن تب ہی اسے ہسپیٹل سے ایک ایم ارجنسی کول آتا ہے اس لئے گیما جلدی سے ہسپیٹل میں آتی ہے جہاں پر وہ کیڈی کو سمالتی ہے کیونکہ کیڈی کے پیرنٹس کی ایک کار ایک سیڈینڈ میں موت ہو گئی تھی اس لئے کیڈی کی پوری جمعہ داری اب گیما پر ہی ہوتی ہے گیما کیڈی کو اپنے گھر لے کر جاتی ہے گیما گھر پہنچ کر گیڈی کو گھر کی ساری چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے اب رات ہونے پر جب گیما کیڈی کو سنانے کے لیے جاتی ہے تو کیڈی اس سے لوری سنانے کے لیے کہتی ہے کیونکہ اس کی موم اکثر اسے رات کو لوری سنانے کے سلایا کرتی تھی اس لئے گیما کیڈی کو اپنے مبائل سے لوری سنانے کی کوشش کرتی ہے اب گیما کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیڈی کے لیے کیا کر رہے اب اگلے دن گیما اپنے پروچیکٹ پر کام کر رہی ہوتی ہے لیکن تبھی کیڈی کی نجر ایک روبوٹ پر پڑتی ہے کیڈی کے وہ روبوٹ بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے ساتھ خوس ہوتی ہے یہ دیکھ کر گیما کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسے لو پرائسز روبوٹ چھوڑ کر فرینڈلی روبوٹ بنانے چاہیے اور اس کے بعد گیما اپنے اس میگن روبوٹ کو لے کر آتی ہے اور اپنے اس کولیج روبوٹ کی طرح اس میں بھی سیٹنگز کرنے لگتی ہے اور وہ اس کے اندر ایک چپ اور سینسر کو ڈالتی ہے جسے کہ اس کے اندر تھوڑ ساتھ سکیں اور کئی دنوں تک کڑی میند کرنے کے بعد آگرکار گیما اس روبوٹ کو بنا لیتی ہے جو کی دیکھنے میں ایک بلکل ریال سٹک لگ رہا تھا اور اس نے اس کا نام میگن رکھا تھا گیما نے میگن کے اندر کچھ ایسے کورٹ ڈالے ہوئے تھے جس سے کہ اس کے اندر ایموشن اور سیچوئیسن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ باقی سارے ایمپورٹنٹ چیچے بھی اسٹرول تھی اب اگلے دن گیما میگن کو اپنی کمپنی میں دکھانے کیلئے لے کر جاتی ہے جہاں پر ڈیویٹ اسے دیکھ کر بہت خوص ہوتا ہے اور وہ اسے مارکٹ میں لانچ کرنے کی بات کرتا ہے اس کے بعد گیما میگن کے ساتھ اپنے گھر آیاتی ہے جہاں پر وہ کیڑی سے ملتی ہے کیڑی میگن کو بہت پسند آتی ہے اور کیڑی اپنے جڑھا ترٹ ٹائم میگن کے ساتھ ہی سپینڈ کرتی ہے اب کیڑی دیرے دیرے پوری طریقے سے میگن سے کنیکٹ ہو جاتی ہے اور میگن بھی اس کا دھیان رکھنے لگتی ہے جسے دیکھ کر گیما کو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ کیڑی اب پوری طریقے سے خوشتی گیما میگن کو کمانڈ دیتی ہے کہ اسے کیڑی کو منٹیل اور فیجیکلی دونوں طریقے سے سمان لائیں اور اس بات کو میگن ایکسیپٹ کرتی ہے کیونکہ گیما میگن کی سیکنڈ یوزر ہے اور اسے گیما کی ہر ایک بات کو ماننا ہوگا اب اگلی دن گیما اور کیڑی ایک پریزنٹیزن پروگرام میں جاتے ہیں جہاں پر کیڑی اپنے پیرنٹس کو لے کر بہت جدہ ایموسنل ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر میگن اسے ایک سسٹم کی طرح بات کرنے لگتی ہے اور بہت سے اس کی مدد کی آواز میں گانا گا کر سنانے لگتی ہے اس دوران ہم ڈیویٹ کے پرسنل اسسٹنٹ کرت کو دیکھتے ہیں جو کی میگن کے پرسنل ڈاٹر کو چورا رہا ہوتا ہے دراصل کرتے ہیں سہی دوسری کمپنی کو ڈیٹیلز بیچ کر پیسہ کماتا ہے اور لاشٹ ٹائم جب ان کا پروڈیکٹ فیل ہوا تھا اور دوسری کمپنی نے سیم پروڈیکٹ بنایا تھا تو کرت نے گیما کے پروڈیکٹ کی ڈیٹیلز کو دوسری کمپنی کو بیچا تھا جس بجاہ سے وہ سیم پروڈیکٹ بنا پائی تھے اس کے بعد ہم میگن گیما اور کیڈی کو ایک ساتھ بات کرت ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر گیما گیڈی سے بات کرنے کی کوسس کرتی ہے لیکن کیڈی میگن سے بات کرنے میں بیزی ہوتی ہے اس لئے گیما میگن کو سویچ آف ہونے کے لیے بولتی ہے لیکن میگن گیما کی کمانڈ نہیں مانتی جس بات سے گیما کو بہت حیرانی ہوتی ہے لیکن گیما اس بات کو جاتا سیریس نہیں لیتی اب اگلے دن گیما کےڈی سے اسکول جانے کیلئے بولتی ہے لیکن کیڈی اس سے کہتی ہے کہ میں میگن کے ساتھی رہنا چاہتی ہوں اور اس لئے بات پر گیما اور کیڈی کی بہت ہی بحث ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر میگن گیما پر چلاتی ہے جس سے یہ گیما بہت ہی ڈڑ جاتی ہے اب گیما میگن کو سویچ آف ہونے کیلئے بولتی ہے اس بات کو گیما نوٹس نہیں کر پاتی اس کے بعد گیما کےڈی اور میگن کو ایک اسکول کیمپس میں لے کر آتی ہے اب جب کیڑی جنگل میں گھوم رہی ہوتی ہے تو برنڈن آ کر اسے پریسان کرنے لگتا ہے جس سے پریسان ہو کر کیڑی میگن کو عباج لگاتی ہے اور میگن ترنتی بہاں پر پہنچ جاتی ہے میگن کو دیکھ کر برنڈن اس کے ساتھ بھی بتہ میجی کرنے لگتا ہے کیڑی اسے بتاتی ہے کہ یہ ایک رووٹ ہے اور وہ میگن کو ایک جگہ گرا کر اس کے بالوں کو کھیڑنے لگتا ہے جس سے کی میگن کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ برنڈن کا کان کھیچ کر اکھار دیتی ہے اب برنڈن وہاں سے ڈر کر بھاگنے لگتا ہے لیکن میگن ابھی بھی اسے جان سے ماننے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے برنڈن بھاگ تو وہ ایک سڑک پر پہنچتا ہے جہاں پر اس کے ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہویا تی ہے اس کے بعد گیما کیڈی اور میگن کو لے کر اپنے گھر پہنچتی ہے جہاں پر وہ کیڈی سے کہتی ہے کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی بھی جروعت نہیں ہے کیونکہ برنڈن اپنی اصلی جگہ پر پہنچ چکا اب رات ہو جانے پر میگن کیڈی سے کہتی ہے کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہارا ہر کنڈیسن میں خیال رکھوں گی اس کے بعد میگن کیڈی کو لوری سنا کر سلا دیتی ہے اب جب گیما لیپٹوپ میں کچھ کام کر رہی ہوتی ہے تو تو بھی وہاں پر میگن آ جاتی ہے گیما میگن سے سوٹ ڈاؤن ہونے کیلئے بولتی ہے لیکن وہ اس کی کمانڈ کو فولو نہیں کرتی ہے جس سے ہی گیما ایک پین سے اس کے اوپر فوکس سیٹ کر دیتی ہے اور اسے سوچ آف کر دیتی ہے اب اگلے دن گیما میگن کو پہ کر کر اسے لیپ میں لے جانے لگتی ہے جس کے ساتھ کیڈی بھی ہوتی ہے اب کیڈی میگن کو نہ دیکھ کر اس کے لیے بہت ہی رونے لگتی ہے تب ہی وہاں پر گیما آتی ہے اور وہ کیڈی کو سمجھاتی ہے کہ میگن صرف ایک ٹو ہے میگن تمہارے ساتھ ہر بقت نہیں رہ سکتی کیونکہ انسانوں کی جگہ روبرٹ کبھی نہیں لے سکتا اب گیما کیڈی کو لے کر اپنے گھر کے لیے نکل جاتی ہے لیکن میگن ابھی بھی لیپ میں تھی اس لئے گیما اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو فون کر کر کہتی ہے کہ تم میگن کو سوچ آف کر دو وہ لوگ وہاں پر اسے سوچ آف کرنے کی کوسس کرتے ہیں لیکن میگن سوچ آف نہیں ہوتی اور وہ ان دونوں پر اٹیک کر کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے جہاں راستے میں اسے ڈیویڈ آتا وہ دکھائی دیتا ہے میگن جلدی سے ایک تلوار اٹھا کر ڈیویڈ کے پیچھے پڑ جاتی ہے ڈیویڈ جلدی سے ایک لفٹ میں پہنچتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی میگن بھی اس لفٹ میں پہنچ جاتی ہے اور وہ اسے بہاں پر جان سے مار دیتی ہے بہاں پر کرت بھی موجود ہوتا ہے جہاں پر میگن کرت کا مائن ریٹ کرنے لگتی ہے جس سے کی میگن کو کرت کے بارے میں ساری باتیں پتا چل جاتی ہے اور وہ اسے بھی جان سے مار ڈالتی ہے اب لفٹ کے نیچے پہنچنے پر وہاں پر موجود لوگ کرت اور ڈیویڈ کی لاز دیکھتے ہیں اور ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں جس کا فائدہ اٹھا کر میگن وہاں سے باہر نک اور ایک کار میں بیٹھ کر گیمہ کے گھر کی طرف نکل جاتی ہے گیمہ اتنی رات میں میگن کو دیکھ کر بہت ہی ڈڑ جاتی ہے گیمہ میگن کو ایک پین سے سوچ آف کرنے کی کوسس کرتی ہے لیکن میگن اس پر اٹیک کر دیتی ہے گیمہ کی آواز سن کر کےڑی بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے لیکن گیمہ کےڑی کو نیچے جانے کے لیے بولتی ہے اس کے بعد گیمہ موکے کا فائدہ اٹھا کر میگن کے مو پر پانی مارتی ہے اور وہاں سے باہ کر اپنے لیب میں پہ جاتی ہے جس کے پیچھے پیچھے میگن بھی اسے مارنے کے لیے پہنچ جاتی ہے اور دونوں بہی پر لڑائی لڑنے لگتے ہیں اور میگن گیمہ کو مارنے والی تھی کہ تب ہی وہاں پر کیڈی آ جاتی ہے میگن کیڈی کو وہاں سے جانے کے لیے بولتی ہے لیکن کیڈی اب سب کچھ سمجھ چکی تھی اور وہ گیمہ کے بنائیو روپورٹ کو اپنے گلپ سے کنٹرول کرنے لگتی ہے اور کیڈی میگن کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے کیڈی میگن کو مارتے مارت اس کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے لیکن میگن ابھی بھی سوچ آف نہیں ہوئی تھی وہ لوگ اسے سوچ آف کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میگن انہیں ایسا کرنے سے روکتی ہے لیکن تب ہی کے ایڈیا کہ اس کو ڈائیور کو اس کے تھوڑ بوکس میں گسا دیتی ہے جس سے کہ اب میگن پوری طریقے سے سوٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کے بعد وہاں پر پولیس آتی ہے لیکن میگن ابھی بھی پوری طریقے سے سوچ آف نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس نے گیمہ کے گھر میں موجود سب ہی ان موووی کیسی لگی ہمیں نیچے کمنٹ کر کے جانب بتانا اور اگر آپ کو موووی کی ایکسپیلینیشن پسند آئی ہو تو بیڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائی جرور کر دینا باگے میں ملوں گا آپ کو نیوی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیل دن ٹیک کے لیو بیو بائی